بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نواز حاشمی آج ہم ایک مختلف ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اکثر اسٹرینٹس اور دوست پوچھتے ہیں کہ یہ سی ایس ایس کیا چیز ہے کیا یہ کوئی ٹیسٹ ہے کیا یہ ڈگری ہے یا یہ کورس ہے یا کیا چیز ہے تو اسی ویڈیو میں آج ہم اسی کنفیجن کو دور کریں گے کہ سی ایس ایس ہے کیا سی ایس ایس جس کا فل فارم ہے سینٹرل سوپیریل سرویسز یہ بیسیکلی ایک اگزام ہوتا ہے جو کہ فیٹرل پبلک سرویس کمیشن ایف پی سی ایس کے تھرو ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ سترہ گریڈ کے آفیسرز کو سیلیکٹ کرتی ہے آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے تو آم عوام میں سے کریم سب سے بہترین دماغ سب سے آلہ دماغوں کو چننے کا ایک طریقہ ہے جس کو سی ایس ایس کا اگزام کہا جاتا ہے یہ ایک کامپریہنسیو اگزام ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹ اس اگزام میں کامیاب ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں جن کے نام آپ کے سامنے موجود بھی ہیں کامرس انٹریڈ سرویس کسٹم ان ایکسائز سرویس ڈسٹرک مینجمنٹ فورن سرویسز انکم ٹیکس انفرمیشن گروپ ملیٹری لینڈ ان اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سی ایس ایس کیسے کیا جائے کیا سی ایس ایس ہم کر سکتے ہیں یا ہم نہیں کر سکتے تو ان سارے سوالوں کے طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہر وہ شخص جس کے بعد پاکستانی سی این آئی سی موجود ہے پاکستانی سیٹیزن ہے آزاد کشمیر کا شہری ہے وہ شخص سی ایس ایس میں پارٹسپیٹ کر سکتا ہے لیکن اس میں عمر کی شرط صرف اتنی ہے کہ کم سے کم عمر اکیس سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال ہونی چاہیے عمر اٹھائیس سال تھی لیکن ابھی پچھلے دن ہوئی اس کو بڑھا کے تیس سال کر دیا گیا ہے لیکن کچھ صورتوں میں ریلیکسیشن دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سی ایس ایس دینے کے لیے بیچرلز ڈگری ہونی چاہیے جس میں کم از کم سیکنڈ ڈیویزن ہونا چاہیے اور جس یونیورسل سے آپ کر رہے ہیں وہ ایس ایس سے ریکنائز ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں سی ایس ایس کرنے کے لیے سی ایس ایس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے سی ایس ایس کا ٹیس بنیادی طور پر چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے نمبر ون ریٹرن ٹیسٹ نمبر ٹو میڈیکل نمبر تھری سائکولوجیکل ٹیسٹ نمبر پور وائیور ٹیسٹ اب سب سے پہلے ریٹرن ٹیسٹ کی بات کرتے blueprint ٹیسٹ میں 12 پیپرز آپ نے دینے ہوتے ہیں 12 میں سے 6 پیپر کمپلصری ہوتے ہیں اور 6 اپشنل ہوتے ہیں ہر پیپر ہندرین مارکس کا ہوتا ہے تو اس حساب سے ہندرین مارکس کا ایک پیپر تو 12 پیپر بنے 200 مارکس کے 1200 میں سے 600 مارکس کمپلصری سبجیکٹs کے ہیں جبکہ 600 مارکس اپشنل سبجیکٹ کے ہیں ہر پیپر تین گھنٹے کا ہوتا ہے اور ہر پیپر دو حصو پہ مشتمل ہوتا ہے پہلا ایسا objectives پر ہے اور دوسرا ایسا subjective پر ہے اچھا اسی طرح جیسے عام طور پہ ہم board کی exams دیتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے part 1 یعنی objective کا پیپر دیا جائے گا جسے 30 منٹ کے بعد آپ سے لے لیا جائے گا جبکہ subjective کی اگر ہم بات کریں تو subjective میں compulsory پیپر جو ہے اس میں qualify ہونے کے لیے 40% آپ کو چاہیے marks جبکہ optional میں آپ کو کم سے کم 33% چاہیے تاکہ آپ اس کو qualify کر سکیں ہم نے بات کر لی return test وغرہ کے حوالے سے اب اس میں subject کون سے ہیں optional کون سے ہیں compulsory کون سے ہیں اس وقت آپ کے سامنے جو list ہے یہ compulsory subject کی ہے جو کہ 600 marks cover کرتے ہیں number 1 English essay 100 marks number 2 English composition 100 marks number 3 general science and ability 100 marks number 4 current affair 100 marks number 5 Pakistan affair 100 marks number 6 Islamic studies 100 marks لیکن اگر کوئی non-muslim ہے تو اس کے لیے Islamic studies کے جگہ دوسرا subject module ہے اب ہم بات کرتے ہیں optional subject optional subject میں سب سے پہلے تو ذرہ اور سے دیکھئے گا کہ اس کے اوپر لکھا ہے 200 marks یعنی یہاں سے آپ نے ایک subject select کرنا ہے جس کے دو پیپر ہوں گے ایک پیپر نہیں ہوں گے دو ہوں گے کیونکہ گروپ اے میں ذرا دیکھئے گا گروپ اے میں جو تمام تر subject ہیں وہ science والا attempt نہیں کر سکتے لیکن گروپ بی جو یعنی گروپ 2 جو آپ کے سامنے بھی آئے گا اس میں وہ subject ہے جن کو commerce یا arts والا attempt نہیں کر سکتا لہٰذا اگر آپ science سے belong کرتے ہیں تو گروپ بی میں سے یا گروپ second میں سے آپ نے ایک subject لینا ہے جو 200 marks cover کرے گا لیکن اگر آپ commerce یا arts سے تعلق رکھتے ہیں تو گروپ بی میں سے آپ نے ایسا subject لینا ہے جو 200 marks cover کرے گا وہ accounting اور audit بھی ہو سکتا ہے economics بھی ہو سکتا ہے computer science بھی ہو سکتا ہے political science بھی ہو سکتا IR بھی ہو ہو سکتا گروپ بی میں اگر ہم بات کریں تو گروپ بی میں ہمارے پاس physics ہے 200 marks chemistry ہے 200 marks apply maths ہے pure maths ہے statistics ہے اور geography ہے اس کے بات گروپ 3 پہ اگر ہم دیکھیں تو گروپ 3 میں سے تمام سبجیکٹ ہے 100 marks کے ہیں جیسے business administration ہے یا پھر public administration ہے governance and public policy ہے گروپ 4 کے اگر ہم بات کریں تو history of Pakistan and India ہے islami history and culture ہے british history ہے european history ہے history of USA ہے گروپ 5 کے اگر ہم بات کریں تو جنڈر study environmental science agriculture botany zoology english literature urdu literature گروپ 6 کے اگر ہم بات کریں تو گروپ 6 میں law constitutional law international law muslim law criminology philosophy وغیرہ موجود ہے اور اسی کے ساتھ آخری گروپ یعنی ساتھویں گروپ کے اگر ہم بات کریں یہاں سے بھی 100 marks کا ایک paper pick کرنا ہے journalism and mass com psychology geography sociology is پنجاب is پشتو بلوچ پرش Arabic Arabic ہے ان میں سے آپ نے ہر گروپ میں سے سوائے گروپ 1 اور 2 کے گروپ 1 اور 2 میں سے 2 200 marks کا کوئی subject select کرنا ہے جس کے آپ 2 paper دینے ہوں گی اس کے لئے باقی تمام تر گروپ میں سے ایک subject کو pick کرنا ہے 100 marks کا 600 marks compulsory میں سے بنائیں گے فیلحال آج کی ویڈیو میں css کے بارے میں صرف اتنا ہی css کے بارے میں مزید ویڈیوز بنانے کا ارادہ ہے لیکن آپ کی feedback انتظار رہے گا آپ feedback دیں گے اس کے بعد ہم decide کریں گی css کے بارے مزید ویڈیوز بنانی ہے یا نہیں بنانی اپنے